توحید اور شرک انسانوں میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں ایک خدا کی سطح پر جینے والا دوسرا غیر خدا کی سطح پر جینے والا پہلا انسان مذہب توحید پر ہے اور دوسرا انسان مذہب شرک پر پہلے انسان کا نام مواحد ہے اور دوسری انسان کا نام مشرک یہ فرق اس اعتبار سے پیدا ہوتا ہے کہ کون آدمی کس کو سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے کون آدمی کس کی عظمتوں سے سب سے زیادہ متاثر ہے کون آدمی کس چیز کو اپنی زندگی میں آخری درجہ دیے ہوئے ہیں اسی نفسیاتی حالت کو مذہب کی اسطلاع میں عقیدہ کہا جاتا ہے یہی عقیدے کا فرق ایک انسان کو دوسرے انسان سے الگ کر دیتا ہے ایک قسم کے عقیدے والا خدا پرست بن جاتا ہے اور دوسرے قسم کے عقیدے والا غیر خدا پرست ہے جو انسان خدا کے عقیدے پر ہو وہ خدا کی بڑائیوں میں جینے والا انسان ہوتا ہے اس کی محبتیں اس کے اندیشیں خدا سے وابستہ ہوتے ہیں اس کی یادوں میں خدا کا وجود سمایا ہوا ہوتا ہے وہ خدا کی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ خدا کے کان سے سنتا ہے اور خدا کے ذہن سے سوچتا ہے اس کے تمام اقوال اور افعال پر خدا کا رنگ چھایا ہوا نظر آتا ہے وہ جس چیز کو چھوڑتا ہے خدا کیلئے چھوڑتا ہے وہ جس چیز کو اختیار کرتا ہے خدا کے لئے اختیار کرتا ہے وہ ہر اعتبار سے خدا میں جینے والا انسان بن جاتا ہے جو انسان شرک کے عقیدے پر ہو اس کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے اس کے ذہن میں دوسری دوسری چیزوں کی عظمتیں سمائی ہوئی ہوتی ہیں یہ دوسری چیزیں خواہ سورج اور چاند ہو خواہ وہ مفروضہ روحیں ہو خواہ وہ قوم کے بزرگ اور اکابر ہو خواہ وہ اس کی اپنی ذات یا اس کے بیوی بچے ہو ایسے انسان کا ذہن ہمیشہ انہی غیر خدای چیزوں پر چلتا ہے وہ انہی کی یادوں میں تڑپتا ہے اس کے ہوسطے اور عظائم ہمیشہ انہی چیزوں کے گرد کھومتے ہیں اس کا غم اور اس کی خوشی سب انہی چیزوں سے وابستہ ہو جاتی ہیں یہی چیزیں اس کی زندگی کا رخ متین کرتی ہیں در انہی چیزیں اس کی خوشی سب انہی چیزیں